ساتھ میں بھی پوچھتا ہے سانگھا نیجر سیٹ سے ویدائیک ہے پہلی بار چنکڑ کے آئے ہیں لیڈان سبا کے اندر پہلی بار ویدائیک آپ پر سامالیں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے سنگھٹن کے آدمی ہے سنگھٹن کے آدمی ہونے کا مطلب ہے جنہوں نے سنگھٹن کو زیادہ وریتہ دی تین بار کے ماہ منتری رہ چکے ہیں یعنی سنگھٹن میں ایک ایک کاریکرتہ کو جاننا پورے راجستان کے اندر تمام نیتاؤں سے سمن ہوئے کرنا ان کا سب سے بڑا کام تھا اور اسی کا پرتیفہل ان کو ملا ہے جنس کے اندر نریندر موڈی اور عمیشہ اور جے پی نڈڈا نے ان کے اوپر ویسواس جاتا ہے ساتھ پورے ویدائیک دلنے بھی اب ان کو مکہ منتری چن لیا ہے خود واسندرہ راجے نے ان کا پرستاو رکھا اس کے بعد میں کلوڈیلال مینار دونجے نے ان کا پرستاو پر اپنی سہمتی جاتا ہے سنگھٹن کے آدمی کو آگے لانا پہنچ سکتا ہے تو اس کا نام ہے بجن لال اور وہ کیول بھارچنٹہ پارٹی میں ہی ہو سکتا ہے جہاں پر کسی جمین ہیستر کے کاریکرتا کو اس ہیستر کے پت پر پہنچا دیا جائے ساتھ میں بات کریں گے دو مکہ منتری کے پت دونوں ایک پت دیا کماری جس کی لگاتار چرچہ ہو رہی تھی کہ دیا کماری کو کوئی نہ کوئی ایک بڑا پت دیا جائے گا تو وہ ان کو مکہ منتری کا پت دیا گیا ہے ساتھ میں ایک پریمچن بیروا جو ایسی سے آتے ہیں دو دو سے بابو لال ناغر کو ہرا کر کے آئے ہیں جو مکہ منتری کے سلاکار ہوتے تھے ان کو تو ان کو مکہ منتری کا پت دیا گیا ہے پریمچن بیروا کو ساتھ میں ویدان سوات جیچ جو ہے واسودیل جیونانی کو بنایا گیا ایک پورا جو ایک ساماجک تانہ آوانا جو بنا ہے بارجنتہ پارٹی نے چھتیس گھڑی کے اندر مکہ منتری بنایا ہے مدی پردیش میں دیکھا تو OBC مکہ منتری بنایا ہے راجستان کے اندر سوانڈ کو مکہ منتری بنایا ہے جو ہماری باتچی توڑی تھی چینل کے اوپر پہلے بھی راجستان کے اندر سوانڈ کو ہے اس بار مکہ منتری بنایا جا سکتا ہے کیونکہ کاسٹ اکوشن راجستان کے اندر پہلے دیکھی جاتی ہے بارجنتہ پارٹی نے تین راجیوں کے اندر بڑی جیت آسیل کی ہے تو سیدھے طور پر یہ مانا جا رہا تھا جہاں پہلے آدیواشی کو بنا دیا گیا او بی شی کو بنا دیا گیا تو ایک باہر جنتا پارٹی کا بڑا بوٹ بینک رہتا ہے جس کے اندر سوار ناتے ہیں برامن ہے ویٹھے ہیں راج پوٹ ہے ان کو کافی مہت چوتا دی جائے گی کہ وہ اس کے اندر دیکھنے کو ملا ہے سب سے بڑی بات ہے سنگٹان اور راشتی سیوم صرف سنگ راشتی سیوم صرف سنگنین سانگانیر سیٹ کے اوپر جو برامن باہولی سیٹ ہے اس کے اوپر بہجینلال شرما کو ٹکٹ دلوائی وہاں سے جیت دلوائی اور اس کے بعد میں اب ان کو مکھے منترے کے پت تک پہنچایا سر بی جی پی کی اوہر سنس میں نئے چائرے کو بہت زیادہ اپرچنیٹی دی جائے جیسے ہی ہے جیسے ہم نے مدھے پردیفہ ستیز گھر میں بھی دیکھا بلکل اسی طرح ہی راجستان میں بھی نئے چہرے کو اتا رہے گئے کیونکہ دیا ہماری انہوں نے بھی پہلی بار بیدان سماس اپ لڑا تھا سر ایسے میں جو پرانے جو بڑے چہرے گئی انہیں ان کے پیچھ میں ایسی کھٹ پٹ ہوتی نظر آ سکتی ہے دیکھیں یہ جنریشن جنریشن شپٹنگ کا کام ہے یعنی جنریشن شپٹنگ کا کام بھارجنتہ پارٹی میں خود پران منتری ناریندر موڈی نے اس کے سنکیت دیے تھے پہلے ہی کہ جنریشن شپٹنگ کے ساتھ میں آگے کام ہوگا تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے یعنی راجستان کے اندر پچھلے لگاتار یہی رائے کہ مکہ منتری اشوک ایلوز بن گئے اس کے بعد بسندرہ راجے بن گئی پھر مکہ منتری اشوک ایلوز بن گئے اس کے بعد بسندرہ راجے بن گئی لیکن جنریشن شپٹنگ کا کام یعنی سیکنڈ لائن کو آگے لانے کا کام یو آؤں کو آگے لانے کا کام یہ خود بارجنتہ پارٹی نے کر کے دکھایا ہے اور بڑی ایک سو پندرہ سیڈ جو بہومت آیا ہے اس کے ساتھ میں یہ سب کچھ کرنا سمبھا ہوا ہے اگر اس کے کچھ بہومت کم رہتا تو جرور کچھ ہو سکتا تھا کہ دباؤں میں آتے لیکن جب پارٹی ہے انوشاشت پارٹی ہے تو بہومت تو آئی گیا اور جو کچھ کیا تھا اس کے اوپر پورا نرنے ہو گیا پورے بیودائک ڈل نے اس کے اوپر اپنی موڑ لگائی ہے اب سب سے بڑی بات ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں منتری منڈل منتری منڈل میں بھی راجستان کے اندر سب سے بڑا کاسٹ ایکویشن کا دیکھا جاتا ہے کہ کتنے جات ہوں گے کتنے راجپوت ہوں گے کتنے برامان ہوں گے کتنے دلیت کو شامل کیا جائے گا کتنے ایسٹی کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا کتنے آدھی بات سی چیارے ہوں گے یہ تمام باتیں اس کے اندر دیان رکھی جائے گی تو اب اس کی کیول چنتہ ہے سبی لوگوں کو جو اب لگ رہی ہے کہ اب منتری منڈل میں کون کون لوگ شامل ہوں گے کیونکہ ایک سو پندرہ میں سے چار نام تو آ چکے ہیں جس کے اندر بجنلاج شرما کا نام آ گیا مکھے منتری کے لیے دیا کماری کا نام آ گیا اکمکھے منتری کے لیے اور پریمچن بیروہ کا نام آ گیا مکھے منتری کے لیے ساتھ میں واسودیو دیونانی اب بچے ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ میں سے جنجل لوگوں کے منتری پتھ کے لیے نام دلی سے سیلیکٹ ہوں گے جو مکھے منتری جن کو چین کیا گیا ہے بجنلاج شرما وہ بیٹھیں گے وہ تیہ کریں گے کہ آگے چل کر کے ان کے کیبینیٹ میں کون کون لوگ شامل ہونے والے ہیں کون کون لوگ ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے اب اس کی تاریخ جو ہے کچھ دیر میں نشط کر لی جائے گی کیونکہ اس کی تیاری آنگی بھویے روپ سے جیسے کی ستیس گڑ اور مدی پردیش کے اندر بھویے کارکرام آئی جیت کر کے جس کے اندر پردان منتری نارندر مہدی امیشیا اور تمام بھاری جنتہ پارٹی کے ساشت راجیوں کے مکھے منتری چامل ہوں گے ویسا ہی کارکرام راجستان کے اندر بھی آجیت کیا جائے گا کچھ دیر پہلے بھجان لاج شرما جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بھاری جنتہ پارٹی کا پردیش کاریالہ ہے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور سیدھے راج بہون کی اور گئے ہیں راج بہون میں جا کر کے وہ وہاں پر اپنی سرکار بنانے کا جو دعویٰ ہے جو ان کے پاس ویدائیگ دل کا جو سمرسن ملا ہے وہ پتر جو ہے سر ایک لاز سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی بہت سندھا راجے جو کی بہت بڑا رانہ ان کو کون سا دیپارٹمنٹ دے سکتی ہے بی جے پی آر کمال بہت سندھا راجے کیبنیٹ میں شامل نہیں ہوں گی بہت سندھا راجے کے لیے کوئی فارمولا تیہ کیا گیا ہے اس فارمولا پر بھی سنسے بنا ہوا ہے سنسے کا مطلب وہ آؤٹ نہیں ہوا ہے فارمولا یعنی دو بار کی کورو مکھے منتری ہیں اور راجستان کے اندر ایک بڑی نیتا ہے پہلے جو اٹل بیاری واج پہی کی سمیمے ویدیش راجے منتری جو رہ چکی ہیں سانسد رہ چکی ہیں کئی بار وہ کسی ایک جونئر کے روپ میں جن کو مکھے منتری بنایا گیا ہے پہلی بار کے ودایت بنے ہوئے ہیں ان کے سب اندر میں دینے کی میرے کو چانس کم لگتے ہیں ان کے لیے کوئی فارمولا کینڈری نیتراترو ہائی کمان نے تیہ کر لیا ہے ان کو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے سمیہ کے اندر کینڈر میں شپ کیا جائے وہاں پر کینڈری منتری منڈل میں شامل کر کے ان کو منتری بنایا جائے کہ ایک بڑا جو کام ہے وہ یہ صاحب طور پر اس لئے دیکھنے کو ملایا ہے کہ جب وہاں ہوتل سے للیت ہوتل سے جب روانہ ہوئے تھے رادنا سنگھ تو ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر گئے تھے رادنا سنگھ واسندرہ راجے اور جو یہاں کے پردیشا جیکسن سی پی جو سی وہ تینوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر گئے تو یہ جرور مانا جا رہا ہے کہ واسندرہ راجے کو اس کے لئے تیار کر لیا گیا ہے کوئی بھی فارمولا ہو جو ایک فارمولا میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ان کو بڑی جمعہ داری دلی میں دے کر کے وہاں کینڈری اس طرح پر بڑی جمعہ داری دینے کی بات کہی ہو یہ تمام خارمولے جو ہے اس کے پردہ اٹھنا بھی باقی ہے لیکن یہ بڑی بات ہے کہ خود ہی جو پرستاو رکھوایا گیا کینڈری نیترہ راجے کی طرف سے آئی کمان کی طرف سے وہ باسندرہ راجے کی طرف سے رکھوایا گیا یعنی باسندرہ کا کھیمے کو پورا سنتوست کرتے ہوئے انہوں نے یہ پرستاو رکھا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر پورے وضائق دلنے اپنی سہمت ہی جتائی یہ بہت بہت دھنیوارا سر آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور اتنے خودشی باتیں بتانے کے لیے تو رانسطان پہ صاف ہو چکا ہے کہ آخر کار آنے والے پانچ سال پر فرکے ابرارتان کی باغ اور کون سمالے والا ہے اب ایسے میں بچا ہے انہیں منتری بندل اور انہیں جو بھی دپارٹنکس ہوتا ہے وہ کون کون سے چہرے کو ملتے ہیں تو اس پہ اپنی ساتھ سنچائی بنا ہوا ہے بھجنال شرما چوہے پیسر لینے والے ہیں لیکن ابھی کے لیے یہ ساکھ ہو چکا ہے کہ اب جو رادستان کے مکرمہ کے بھجنال شرما ہونے والے دو بیتھے سیم ہونے والے رادستان میں ملکل مدر پردیش کی طرح اور اس پہ رجی پی نے بلکل الگ فورمولا اپنایا ہے دینوں راجے میں بلکل الگ الگ لوگوں کو چنہا ہے بلکل نئے چہرے کو چنہا ہے مدر پردیش میں جہاں اوگسی بر کو چنہا ہے چھترزگر میں آدیواسی اور وہیں آپ کو بتا دے کی رادستان رادستان میں برامن برامن سمدائے کو تاگیت کرتے وے انہیں برامن سمدائے سے ایک بیٹی کو چنہا ہے بھجلال شرما جو کی پہلی بار ویدھائیت رہی نے جن کو مکھے منتری کی پتر برثا دیا گیا وہیں دوسری اور آپ کو بتا دے کہ دیا کماری کو مکھے منتری کی طور پر رکھا گیا اور ساتھ ساتھ پریم چند بیروا وہ بھی مکھے منتری ہیں اور ویدھان سبھائی سپیکر جو ہیں وانگو دیر دیرنانی کو چنہا گیا ہے یہ وہ چار بیٹی کو پتا دیر بھجلال شرما ہی وہ چہرہ ہے سی ام کا جو کی رہ دستان کی بارت سمہار بھگا ایسی اور اپریت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑتا رہیں گے ہم سکتا کلے بانی رکھیں ہم سکتا ہم سکتا ہم سکتا